اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لو امید کرتا ہوں ہم سب لو خیرے سے ہوں گے آج کی ویڈیو ایک بہت زیادہ کرٹیکل ٹاپک پہ ہے اور وہ ٹاپک ہے کشمیر میں یہ ویڈیو بنانا نہیں چاہ رہا تھا لیکن مجھے بنانی پڑ رہی ہے کیونکہ میرا ضمیر مجھے اس بات پر ملحمت کر رہا تھا کہ اس ایشو پر اپنی آواز اٹھاؤ میں مسلمان ہوں اگر میں ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاؤں گا تو مجھ میں اور ظالم میں کیا فرق رہ جائے گا ہمارے مذہب میں ایک بہت ہی اچھی چیز ہے وہ اچھی چیز یہ ہے کہ اگر آپ ظلم دیکھو اور اس کے حلاف کچھ کرنا سکو تو کم از کم اس کو برا بلا کہہ دو اگر برا بلا بھی نہیں کہہ سکتے تو کم از کم دل میں یہ چیز مانو کہ وہ چیز بری ہے اگر آپ نہیں کرتے تو واقعی آپ میں اور ظالم میں کوئی فرق نہیں کشمیر کا مسئلہ آج سے نہیں کشمیر کا مسئلہ تب سے ہے جب برہسکیر کی سیپریشن ہوئی سیپریشن کے بعد تقریباً 562 پرنس سٹیٹ کا ایشو تھا سب سٹیٹ کا ایشو سولو ہو گیا اینڈ پر صرف تین سٹیٹ بچ گئے اور وہ سٹیٹ ہیں ہیدراباد، جوناغر اور کشمیر ہیدراباد اور جوناغر کی مجورٹی ہندو تھے لیکن ان کے حکمران مسلمان تھے تو انڈیا نے ایک ایجنڈا شروع کیا اس ایجنڈے کو پارٹیشن ایجنڈا بھی کہتے ہیں اس ایجنڈے میں یہ تھا کہ جو مجورٹی ہے وہ اس ملک میں چلے جائے گی اگر مسلمان ہیں تو پاکستان میں اگر ہندو ہیں تو انڈیا میں اور اس طرح ہیدراباد اور جوناغر میں ہندو مجورٹی زیادہ تھی اس وجہ سے وہ انڈیا میں چلے گی لیکن جب آئی بات کشمیر یہاں پر تھی مجورٹی مسلمانوں کی لیکن حکمران تھا ہندو اور وہ ہندو حکمران چاہتا تھا کہ کشمیر انڈیا کا حصہ بن جائے یہی وجہ ہے کہ پارٹیشن کے دو منت بعد تک کشمیر ازاد رہا پھر ہندو حکمران جس کا نام ہری راجہ تھا نے زبردستی اعلان کیا کہ کشمیر انڈیا کے ساتھ اور اس کے اس فیصلے کی وجہ سے کشمیر کا ایشو آج تک چل رہا ہے انڈیا نے اپنا ہی بنایا گیا پارٹیشن انجنڈا کو ختم کر دیا اور پاکستان اس کو آج تک انفینش اجنڈا بھی کہتا ہے اس کے بعد 1948 میں جنگ ہوئی اس کے بعد 1965 میں جنگ ہوئی جس کے بعد ہمارا ملک کا ایک حصہ بنگلہ دیش ہم سے دور ہوا اس کے بعد کارگل کے ایشو آئے اور اس ایشو پہ انڈیا آج تک کہتا ہے یہ بائی لیٹرل ایشو ہے اگر میں اس کو سیمپل ورڈ میں کہوں بائی لیٹرل بائی مین ٹو اور لیٹرل مین بیلونگن ٹو دا سائیڈ یعنی کہ انڈیا کہتا ہے یہ اس کی جگہ سے بیلونگ کرتا ہے اس وجہ سے یہ اس کا ہے اور پاکستان کہتا ہے یہ اس کا ڈیسپیوٹ ٹیریٹوری ایشو ہے یعنی ان کا اپنا زمینی حصہ ہے اور یہی وجہ ہے کشمیر کا مسئلہ آج تک حل نہیں ہوا اور آج کشمیر کا ایشو ایک بہت ہی زیادہ سنگین جگہ پر پہنچ چکا ہے جس کی سب سے بڑی وجہ انڈیا نے اپنا ایک آرٹیکل 370 کو ختم کیا 370 آرٹیکل کے مطابق ہر ایک جگہ کو اپنا سیپریٹ کانسٹیشنز ہوگا یعنی کہ ہر ایریا کو اپنا ایک سیپریٹ آئین ہوگا جو کہ انڈیا نے اب اس چیز کو ختم کر دیا آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پنجاب میں جو سکھ رہتے ہیں وہ کشمیری بھائیوں کا ساتھ دے رہے ہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ انڈیا نے جو 370 آرٹیکل ختم کیا ہے جس کی وجہ سے ایک سکھ قوم کشمیری بھائیوں کا ساتھ دے رہے ہیں کشمیر پاکستان کی شاہ رہ گیا سکھوں کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا بھارت نے ایسی چال چلی کہ چندیگڑ کو پنجاب سے لیدہ کر دیا جیسے کہ اب لڈاک کو جمہو سے لیدہ کر کے لیدہ سے وفاقی اکائی بنا دیا 370 آئین کے ختم کرنے کے بعد موڈی کے ایسا کرنے پر سکھوں اس بات کا سب زیادہ خوف آیا کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے سکھوں کے علاوہ گیارہ اور قوم ہے جن میں یہ ڈر پیدا ہو گیا سکھوں کے لیے کشمیریوں کی ازادی کا ایک رشتہ سا جڑ گیا ہے انڈین فورس جس طرح کشمیریوں پر ظلم کر رہی ہے اسی طرح ارسے پہلے 1984 میں انڈین فورس اس نے سکھوں کے عبادت گاؤں پر حملے کیے اور حملے بھی ٹینکوں اور توپوں سے کیے تھے اندرا گاندی کے قتل کے بعد رجیب گاندی کے حکم پر لاکھوں سکھوں کا قتل عام کیا گیا یہی وجہ ہے کشمیریوں کا ظلم دیکھ کر ان کے اپنے زخم تازہ ہو گئے اور یہ سب ہوتا دیکھ سکھ کے فورجسٹیو لیگل اڈوائزر گھر پوان سنگھ نے انڈین فورس میں سکھ آفیسرز کو ایک ویڈیو میسج دیا اس میسج میں یہ تھا کہ وہ کسی بھی مسلم مرد عورت پر گولی نہیں چلائیں گے انہوں نے بہت زیادہ حمایت کا اعلان کر دیا کشمیری بھائیوں کیل کے چونکہ وہ ود اپنے پنجاب کو انڈیا سے علیدہ کرنا چاہتے ہیں سکھ فورجسٹیو نے پنجاب ریفینڈم دو ہزار بیس کا بھرپور تحریر چلا رہے ہیں جس میں ان کی یہ کال ہے وی ویل ری اسٹیبلش پنجاب ایز آ انڈیپینڈنٹ کنٹری لیکن موڈی سرکار نے کچھ عرصے پہلے ہی اس تجنیب پر بمندی لگا دی پنجاب کے سارے سکھ اس تحریر کا بھرپور ساتھ دے رہے ہیں آج اگر وہ کشمیری بھائیوں کو انڈیا کے ظلم سے دور کر لیں گے تو کل کو پنجاب کو بھی سیلیلہ کر پائیں گے سکھ قوم سے میں یہی بات کہوں گا کہ آپ کے ساتھ پورا پاکستان ہے ظلم کے خلاف سکھ کھڑا ہے اور سکھ کے ساتھ پورا پاکستان کھڑا ہے موڈی یہ اس وجہ سے بھی کر رہا ہے کہ کرتار پر کوریڈور کا پروجیکٹ ختم ہو جائے جس کی وجہ سے سکھ کو اپنے مذہبی جگہ پر آنے سے دور کیا جائے انڈیا کے پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے اس کی بھرپور خلاف ورسی کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ سیاد ترین دن ہے اور کہا ہے گورنمنٹ ایسے کچھ بھی کر سکتی ہے کہیں بھی کرفریو لگا سکتی ہے اور لوگ اپنے گھر میں محدود ہو کر بیٹھ سکتے ہیں نہ ان کو کھانے کے لیے کھانا مل سکتا ہے اور نہ پینے کے لیے پانی فون تک بند کر کے بے یاروں مددکار چھوڑ دیا جاتا ہے ایڈ اینڈ میں بس اتنا کہوں گا کہ ہم جس مرضی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں تو کیا ہمارا مذہب اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم مظلوم لوگوں پر ظلم کریں ان لوگوں پر جو کہ نہتے ہیں اور ہم ان پر گولیوں کی بارش کریں ہماری ماں بہنوں کی عزت کے ساتھ کھیلا جائے یہاں بات مسلمان ہندو کی نہیں یہاں بات انسانیت کی ہے ہر انسان میں اس کا ضمیر ہوتا تو ضرور ہے بس یہ دیکھنا ہے کہ وہ جاگرہ ہے یا مر گیا ہے کشمیری بھائیوں بہنوں میں تمہارے ساتھ ہوں اتنے سالوں سے جو ظلم سہا ہے اب اس کا خاتمہ ہوگا انشاءاللہ